مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام و تاریخ 23 سفر 1445 حجری مطابق 8 ستمبر 2023 خطیب مالش شیخ صالب بن عبداللہ بن حمد حفظ اللہ موضوع دین کے حقائق اور الہد کی گمراہیاں ترجمہ صنع اللہ صادق قیم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے بیوی اور بچوں سے بالا ہے اس کی ذات پاک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اس نے بندوں کو پیدا کیا ان کی طرف رسولوں کو بھیجا ایمان اور درست عقیدہ کی وضاحت کے لئے ان پر کتابیں اتاریں انہیں کفر کے راستوں اور الہد کی راہوں سے جرایا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بے پایاں مہربانی امداد اور خوشبخت بخشی پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایک ایسی گواہی جس سے قیامت کے دن میں نجات کی امید رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول حق و درستی کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی مکرم آل پر صاحبان مجد صحاب پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ مزید بے شمار سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ یہ دنیا بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والی ہے نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے خسارے کی طرف بلاتا ہے اس دنیا میں ابن آدم کی آرزو دراز ہے اس میں اس کی عمر تھوڑی ہے جس کی موت آ جائے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ اسے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس کے حیلے بہانے ختم ہو جاتے ہیں عمال بدلہ ہیں انجام سے ڈرو زمانہ چند لمحے ہیں تم ہوشیار رہو جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو وہ دھوکہ میں ہے اور جو فائدہ میں نہ ہو وہ نقصان میں ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ذرہ برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا مسلمانوں انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور جسم و روح سے بنی ہوئی خلقت کی وجہ سے نہ کوئی علم مطمئن کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی آسائش کافی ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر بے چینی و بے قراری اور خوف رہتا ہے اور اس کے اندر بے چینی کے بعد سکون بے قراری کے بعد قرار اور خوف کے بعد امن کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان ہی واحد ایسی مخلوق ہے جسے ایسے سہارے کی ضرورت ہے جس پر وہ اعتماد کر سکے جب اس پر کوئی پریشانی آئے یا کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جب کسی ناپسندیدہ چیز سے اس کا سامنا ہو جب کوئی امید بر نہ آئے اور جس کا ڈر ہو وہی واقع ہو جائے۔ اکیلا صرف انسان ہی آغاز و انجا پر غور و فکر کرتا ہے کائنات پر غور کرتا ہے واقعات کی توجہ ہی کرتا ہے۔ اکیلا صرف انسان ہی ان افکار و ادراکات اور اسباب و مسببات کے مطابق موقف اختیار کرتا ہے۔ انسان کے تمام اجناس میں یہی مشترک دینی فطرت ہے چاہے وہ جتنے تعلیم یافتہ ہوں یا جتنے انپڑھ ہوں۔ اللہ کے بندو دین کا جوہر نفسوں میں قائم ہے کیونکہ وہ بشری فطرت کے جوہر سے منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح زمین کی قوموں میں کوئی قوم بغیر دین کے نہیں پائی گئی بلکہ انسان کو غزہ اور دوہ سے بڑھ کر دین کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو زندگی کے جوہر سے جڑی ہوئی اور راز حیات سے منسلک ہے۔ کیا عقل مند انسان کی نظر میں یہ بات ہے کہ یہ زندگی صرف یہ ہے کہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی نگلتی ہے اور مٹی ہی انجام ہے۔ ایک ملہد فلسفی کہتا ہے تمام زمانوں اور شہروں میں عبادت گاہیں کلیسیں اور مسجدیں اپنی عمارت عظمت اور عنق کے ساتھ اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو دین کی ضرورت مضبوط راسخ ضرورت ہے۔ ایک دوسرا ملہد کہتا ہے تاریخ میں بہت سے شہر بغیر قلعے کے پائے گئے ہیں بہت سے شہر بغیر محل کے پائے گئے ہیں بہت سے شہر بغیر اسکولوں کے پائے گئے ہیں لیکن ایسے شہر نہیں پائے گئے جہاں عبادت گاہیں نہ پائی گئی ہو۔ مسلمانوں ہر انسان کے دل میں دین ایک راسخ فطرت ہے جسے اپنے ثبوت کے لیے کسی بڑے بہت و مباحثہ یا لمبی گفت و شنود کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بدیہی چیزوں میں سے ہے۔ انسان عبادت عقیدہ اور ایمان پر پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ ملہد یعنی بے دین بھی یقین اور سکون تلاش کرتا ہے اونچے مقاسد تلاش کرتا ہے اور یہ سب سوائے صحیح عقیدہ حق دین اور سچے ایمان کے کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اللہ کے فضل اور احسان سے دین حق وہی ہے جو کمزوری کے وقت قوت ناؤمیدی کے وقت امید ڈر کے وقت آس بے چینی کے وقت سکون اور تنگی و پریشانی اور مسیبت کے وقت سبر عطا کرے۔ زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہوگا اور نہ اس میں بلند مقاسد ہوں گے جبکہ دل میں روحانی خلا پایا جائے گا۔ درست دین اقدار و اخلاق بلند روایات اور مطمئن زندگی کا سرچشمہ ہے۔ مسلمانوں خالق کے سلسلے میں بعض عقلوں کا حیرت میں پڑھنا کسی دلیل یا علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ حیرت جیسا کہ اہل تحقیق و نظر کہتے ہیں ایک عرضہ اور نفسیاتی وسوسہ ہے۔ کوئی علمی وہ فکری ظاہرہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ پتا چلا کہ ان عقلوں کے یہاں حیرت نفسیاتی آفت ہے کوئی عقل شبھ نہیں۔ بھائیو الہاد یعنی بے دینی ایمان نہیں بلکہ ایمان سے محرومی ہے۔ ملہد اس لیے ملہد ہے کہ اس نے ایمان کے دلائل کو نہیں سمجھا۔ وہ اس لیے ملہد نہیں کہ وہ ایمان کی نفی پر دلائل رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ملہد کے دل میں جو ہے وہ اللہ پر ایمان کا فقدان ہے۔ نہ یہ کہ ایمان ہے کہ کوئی معبود نہیں۔ انکار اور شک کرنے والے کا نہ کسی صحیح علم پر مدار ہے اور نہ سریح عقل پر۔ بلکہ وہ انکاری ہے کہ اس نے دلیلوں کو نہیں سمجھا۔ اسے اس کی قدرت نہیں کہ وہ اپنے اعتقاد کی دلیل دے سکے۔ اسی لیے ان کے بعض فلسفہ نے کہا کوئی حقیقی ملہد نہیں پایا جاتا۔ بھائیوں ملہد کا ضمیر راحت نہیں پاتا کیونکہ وہ فطرت کے موافق نہیں ہوتا۔ اس کا اندرون مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ عقل کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس نے واضح چیزوں پر دلیل طلب کی۔ وہ اس کی مانند ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیے سے روشن کرے۔ اس کے نزدیک قسوٹیاں علچ گئیں۔ چنانچہ واضح چیزوں کے سلسلے میں اس کی عقل بھٹک گئی۔ وہ معدوم وہم سے چلتا ہے اور وہ موہوم عدم کا لالچ رکھتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات پر غور کرو۔ بہت سے ضروری علوم فطری ہیں۔ جب دلیل طلب کرنے والا ان پر دلیل طلب کرے تو دلیل چھپ جاتی ہے اور وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں دل کمزور ہیں۔ شبہات اچک لینے والے ہیں۔ خواہشات گمراہ کن ہیں۔ شہوات و خواہشات شبہات کا گزرنا آسان کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شہوات و خواہشات شبہات کو آسانی سے گزارنے والی ہیں۔ مسلمانوں الہاد قلبی شک اور فکری انتشار سے بنا ہوا ہے۔ تمہیں کہتے ہوئے دیکھو گے ہم شک سے چلتے ہیں تاکہ یقین تک پہنچیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی کہے ہم زہر پیتے ہیں۔ تاکہ اس کے بعد دوا کا تجربہ کریں۔ مسلمانوں اقلوں اور فطرتوں کے لیے اللہ پاک کا وجود سورج کے ظہور اور دن کی روشنی سے زیادہ واضح ہے۔ اور جو اپنی اقل و فطرت میں ایسا نہ دیکھے اسے اپنی اقل و فطرت کو متحم کرنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جسے تم اپنی آگ سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو اور اقل سے سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے تمہارے رب کے ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ کو جاننے کا راستہ ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لئے رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا کیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے حق تعالی کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ سبحان اللہ اس پر کیسے دلیل طلب کی جا سکتی ہے جو خود ہر چیز پر دلیل ہے؟ اللہ پر دلالت کے لیے مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر راستے ہیں۔ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ بھائیو مولحد نے اپنے رب کو چھوڑا اور نیچر کی عبادت کی اللہ کی نافرمانی کی اور انسان کی فرمابرداری کی شریعت کو چھوڑا اور وہم کی پیروی کی دینداروں پر اتباہ کو معیوب جانا اور وہ خود اہلِ الہاد کے کہے سے لڑکا رہا دین میں دل کے مخاطب کیے جانے کو برا جانا اور وہ حیران ہے کہ اس کے دل کو کون مخاطب کر رہا ہے اس نے اعتماد کا دعویٰ کیا جبکہ بیچینی اس کے دل میں بھری ہوئی ہے اس کو یقین کا گمان ہے جبکہ حیرت اس کے پورے وجود پر مسلط ہے مسلمانوں دین کی جہالت کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانے میں الہاد و بدینی کی نشو نما کے لیے ذرخیز مٹی ہے اور صحیح دین جتنا زیادہ راسق ہوگا گمراہی اتنی زیادہ دور ہوگی بھائیو حق کو ماننا نہ دلیل کی قوت پر منحصر ہے اور نہ دلیل کے واضح ہونے پر بلکہ وہ تو حقیقت کی طلب اور اس کے حرس میں صدق و سچائی پر منحصر ہے اسی لیے حقائق کی گفتگو ایسے شخص سے کرنا جو اس کی طلب میں سچا نہ ہو بیکار کی محنت ہے ان تمام باتوں کے بعد اے منکرو شک کرنے والو اور ملہدو اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور یہ بات ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی اور جس کو فتنہ میں مبتلا کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدای ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروگاں ہیں یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے کیا اللہ کی تو سب سے لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ اس کے تعوان سے بوجل ہو رہے ہیں کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں کیا یہ لوگ کوئی ساجش کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ کافر خود ہی اپنی ساجشوں کے شکار ہیں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے ہرگز نہیں اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے ونفع پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو بلا شبہ و بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے وحی سے نفسوں کو زندہ کیا اپنی آیتوں سے دلوں کو شفا بخشی میں اس پاک ذات کے حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی نے پیدا کیا اور اسی کا حکم چلتا ہے ہر دن وہ ایک شان میں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ کے ذریعہ اندھی آنکھوں کو کھولا تو وہ دیکھنے لگے بہرے کانوں کو کھولا تو وہ سننے لگے اور بند دلوں کو کھولا تو وہ سمجھنے لگے اور اللہ کی اطاعت کے لئے عقلی قولی اور عملی طور پر رام ہو گئے اور اس کی خوشنودی کی ہمراہ ہموار راہوں پر چلنے لگے درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر درست طریقے سے ان کی پیریوی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مسلمانوں انسان سے بہتر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے اسے زندہ جاننے والا قدرت رکھنے والا بولنے والا سننے والا دیکھنے والا اور عقل والا پیدا کیا جہاں تک ملہدوں کی بات ہے تو انہوں نے انسان کو ربانی تکریم کی عزت سے نکال کر ہیوان کے گڑھے تک اور ہیوان سے بھی بتر درجے تک گرا دیا اور اس سے عقل کی خاصیت چھین لی کہ انسان اپنی عقل سے ہی شعور اور آزاد ارادہ کے ساتھ تمام مخلوقات سے بلند ہوتا ہے یہ کوئی ظاہری جبلی خاصلت نہیں ملہدوں نے انسان سے اپنے لیے کائناہ کو مسخر کرنے کی فضیلت چھین لی ملہدوں کے نزدیک ایک انسان خلیہ سے پھر کیرے سے اور اس سے بھی کم تر کسی چیز سے گرا ہوا ہے وہ انسان کو صرف کائنات کا ایک ذرہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خوشکی اور طریقی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت اتا کی اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور آسمان و زمین کے ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنے طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے جو گور کریں یقینا اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے اللہ تم پر احم کرے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان کریمانہ آیتوں پر غور کرو آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم راستگو ہو اللہ تعالی جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز اور رہنما پا سکیں انہیں ہدایت پر لاکھڑا کرنا تیرے زمین نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے سب کے سب لوگ ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر زبرستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان اللہ تعالی کا حکم کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالی بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے آپ کہہ دیجئے تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی یہ باتیں رہیں اور دودو سلام بھیجو ہدیہ کی ہوئی رحمت اور توفہ دی گئی نمات تم اپنے نبی محمد رسول اللہ پر کہ اس کا حکم تمہارے رب نے اپنے محکم تزیل میں دیا ہے اس نے کریمان آباد کہی ہے اور وہ اپنی بات میں سچا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درودو سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مشتوہ پر آپ کی طیب و طحر آل پر مومنوں کی ماہیں ان کی بیویوں پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ سے تابعین سے اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور اپنے افو و کرم اور احسان و سخا سے ہم سے بھی اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر شرک اور مشرکن کو رسوہ کر سرکشوں ملہدوں اور بقیادینیوں ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امنی سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربائی انہیں بخ جو تجھ سے خوف آئیں تیرا تقویٰ اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمران کو تُو اپنی توفیق قیاب کر تُو اپنی تاہ سے انہیں معزز کر ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نسرت بنا انہیں ان کے ولی حد ان کے اخوان اور اوان کو اس کی توفیق دے اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے اے رب العالمین ہدایت دے مسلمانوں کو اور ایسا سماج مسلمانوں کا بنا دے جس میں عمر بالمعروف ہو رہا ہو اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور ہماری کتاب کے ساتھ ہمارے دین کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے ہمارے عامل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اے اللہ تو اس کو اسی میں الجھا دے اور اس کی ساجش کو اسی پر لوٹا دے اے اللہ ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہم تمہیں ان کے مقابلوں میں رکھتے ہیں اے اللہ مسجد اقصہ کو قابضوں اور غاسبوں سے آزاد کر اے اللہ اس گھر کی شان بلند کر اس کا مقام موچا کر اس کی امارت مضبوط کر اس کے ستونوں کو ثابت کر اے دعائے کو سننے والے اے اللہ سرحدوں پر تیونات ہمارے سبائیوں کی مدد فرما اے اللہ ان کی رائے درست کر ان کے نشانے صحیح کر ان کی کمر کس دے ان کے آزائے مضبوط کر ان کے پاؤں جمع دے ان کو دل جمع عطا کر اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سرح جائیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا سبحان رب العزتما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین